آج گل برسات کا موسم ہے اور اس موسم میں ایک بخار ایک متعدی بخار ایک چھوٹ کا بخار بڑی تیزی سے نکلتا ہے اور اس کا وہ ملیریا بھی کہلاتا ہے موسمی بخار بھی کہلاتا ہے اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو ٹائف ہائٹ بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں آج آپ کو اپنا ذاتی تجربہ اور نسخہ بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم برسات میں جب نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور رک رک کے جب وہ برسات ختم ہوتی ہے تو وہ پانی سوک جاتا ہے اور وہاں پر توفن پیدا ہو جاتا ہے کائیسی جم جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس توفن کی وجہ سے بھی اور وہاں جو مچھر پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی بخار ملیریا جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے شام ہوتے ہی یہ مچھر جو ہے وہ اپنے شکار کے لیے نکل پڑتے ہیں اور یاد رکھئے یہ مچھر جو ہے خاص قسم کا مچھر ہے اور یہ چھے فٹ سے اونچا نہیں اڑتا نہ چھے فٹ سے اونچا یہ جا سکتا ہے اس لیے اس سے جو متاثر ہوتے ہیں لوگ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور جو نیچے فرش پہ سوتے ہیں یا چار پائیوں پہ بھی سوتے ہیں لیکن ان کی چار پائیاں چھوٹی چونکہ ہوتی ہیں نیچے ہوتی ہیں اس لیے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اس کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں سابن بھادوں میں یعنی اس موسم میں جو آج کل چل رہا ہے اس میں اگر اپنے گھروں کو اپنے بستر کو صاف ستھرا رکھیں گھر میں مچھر مار سپری کرتے رہیں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے یہ بخار سخت گرمی میں سخت سردی لگنے سے چڑتا ہے کبھی یہ بخار صبح ہوتا ہے کیونکہ اس میں زہریلے اثرات زیادہ ہوتے ہیں اس لیے بخار بڑا تیز ہوتا ہے اور یہ بخار جو ہے یہ آٹھ سے دس گھنٹے رہتا ہے کبھی یہ دوپیر کو چڑتا ہے یہ اتنا تیز تو نہیں ہوتا سردی اس میں بھی لگتی ہے یہ بخار جو ہے یہ پانچ سے چھ گھنٹے رہتا ہے کبھی صبح بھی ہو جاتا ہے کبھی شام کو بھی ہو جاتا ہے یعنی ایک صبح کو علیدہ ہوتا ہے کبھی صبح بھی ہوتا ہے دوپیر کو بھی ہو جاتا ہے اور شام کو بھی ہو جاتا ہے پھر ایک یا دو دن وقفے کے بعد دوبارہ یہ بخار جو ہے وہ چڑ جاتا ہے سردی لگتی ہے اور پھر وہ چڑ جاتا ہے گو بخار ہلکا ہوتا ہے لیکن سردی زیادہ لگتی ہے اور ان تمام اقصام میں پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے بخار سے پہلے مریض سست ہو جاتا ہے اس کو انگڑائیاں اور جمائیاں آتی ہیں سانس تیزی سے چلتا ہے جی مطلعانے لگتا ہے کبھی قیب ہی ہو جاتی ہے آگ تاپنے کو اور اس دھوب میں بیٹھنے کو جی کرتا ہے کمبل لینے کو جی چاہتا ہے کرزائی میں گھس جائیں یا کمبل میں گھس جائیں اور بیشاب کی رنگل سفید ہو جاتی ہے بیشاب بار بار آتا ہے پورا بدن درد کرتا ہے چیرہ سرخ ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے بدن آگ میں جل رہا ہے نبض جو ہے مریض کی اگر دیکھیں تو وہ تیز ہوتی ہے بیچینی کی کیفیت ہوتی ہے اس میں یہ حالت جو ہے اس کی چار سے پانچ گھنٹا رہتی ہے اس کے بعد پیشانی پر پسینہ آتا ہے اور پھر پورے جسم میں پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے مگر مریض بہت زیادہ کمزور اور ویک ہو جاتا ہے اس مرس کا علاج عموماً کونین سے کیا جاتا ہے دیسی طب میں مغز کرنجوہ اتیس اور فلفل دراز کا صفوف بنا کر دیا جاتا ہے لیکن میں جو یہ ویڈیو آج بنا رہا ہوں اس کو بنانے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں بھی ایک دفعہ اس مرض میں مطلع ہو گیا تھا تو مجھے کس طرح اس کا آرام آیا تھا میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک بہت عام سی بوٹی تھی بوٹی ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاہ دے دی یہ 1975 کا واقعہ ہے میں کراچی میں کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا تو اچانک مجھے اس بخار کا حملہ ہو گیا میں نے بہت وہاں پر علاج کروایا کبھی بخار اتر جاتا تھا کبھی چڑ جاتا تھا میں بہت زیادہ نقاحت محسوس کرنے لگا حتیٰ کہ مجھ سے چلا بھی چلنا بھی ذرا مشکل لگ رہا تھا کہ میں چل نہیں سکوں گا یا کچھ ایسے بہت سی دعائیں استعمال کر چکا تھا آخر مجھے میں نے یہی سوچا کہ میں اپنے گھر واپس آجوں لاہور آجوں تو میں واپس لاہور آگیا یہاں آگر بھی میں نے چار پانچ دن بہت علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا گھر والے بھی پریشان ہو گیا کہ میں اتنا زیادہ ویک ہو گیا تھا کہ مجھ سے صحیح طرح کوئی چیز اٹھائی نہیں جاتی تھی کھانا پینے کو تو بالکل دل ہی نہیں کرتا تھا تو وہاں مجھے ایک اللہ کا بندہ مل گیا وہ ہمارے گھر ویسے بھی آتا جاتا تھا بڑے بھائی کا دوست تھا اس نے دیکھا تو مجھے کہا کہ یہ پرابلم کیا بنا لیا تم نے اپنا حال تو میں نے کہا جی میں ایسے جب کراچی گیا تھا تو مجھے یہ بخار ہو گیا تو کہتا ہے یار مسلحی کوئی نہیں ہے تم تو ایسے پریشان ہو رہے تم بزار جاؤ وہاں سے آپ لے کر آؤ بادام کی گری اور اجوائن یہ لے کر رکھو گھر پھر آپ جاؤ گلو کی بیل لگی ہوتی ہے پان کے پتے کی طرح اس کے پتے ہوتے ہیں اور عام یہ لگی ہوتی ہے میں نے کہا ہاں جی بالکل ہے میں نے دیکھی ہے یہ لگی ہوئی ہے یہاں پر اس وقت ہم گل شرعہ بھی میں رہتے تھے تو میں نے کہا ہے یہ گندے نالے کے پاس جو گھا رہے ہیں دو تین ان کے میں نے دیواروں کے اوپر دیکھی ہے کہتا ہے وہاں سے جا کر اس کی ٹانی جو ہے نا روز آپ کو لانی پڑے گی تازی تو ایک فٹ لمبی ٹانی اور انگلی جتنی موٹی یہ لے کر آؤ اور اس کو آپ نے رات کو جو ہے وہ تار کے ساتھ بانکے یا کسی رسی کے ساتھ یا کسی دھاکے موٹے کے ساتھ باندھ کر لٹکا دینی ہے آوس میں چاہے بارش ہو جائے کش ہو اس کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی تو بادام کی گری علیہ دا بگونی ہے آپ نے ساتھ گرییاں اور وہ جو اجوائن ہے وہ ادھی چمچی چھوٹی جو ہے وہ علیہ دا بگونی ہے اس کو ایک دو دھپا ساف کر لینا تاکہ اس کے اندر جو مٹی ہے وہ نکل جائے صبح آپ نے یہ چیزیں جو ہیں بادام اور یہ اجوائن اور یہ گلو یہ آپ نے اس کو پیسنا ہے یہ جو ہوتی ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو مٹی کی کنڈی اس کے اندر آپ نے اس کو اچھی طرح رغڑنا ہے اور ایک گلاس اس میں پانی ڈالنا ہے پہلے تو ویسے سوکا رغڑنا ہے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے پھر پورا ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو بلکل یک جان کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو چھان لینا ہے تو آپ نے اس کے اندر پھر تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور وہ اپنے نہار مو جو ہے نا وہ پی لینا ہے اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر اس کو بندہ سانس لے کر پیئے تو نہیں پی سکتا کیونکہ وہ اتنی کڑوی ہے کہ وہ پھر بندہ جو ہے نا رکھ دیتا ہے اس کو اس کا حیثائقہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن آپ یقین کیجئے کہ دوسرے دن مجھے بخار نہیں ہوا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے یعنی وہ 1975 تھا اب 2020 ہے یعنی 2020 مجھے آج تک اس قسم کا بخار نہیں ہوا اور میں نے جتنے لوگوں کو جتنے مریضوں کو یہ نسخہ بتایا ہے الحمدللہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حقیم صاحب ہمیں کبھی یہ بخار دوبارہ نہیں ہوا یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بچوں کو درہ مشکل ہوتا ہے ان کو وہ لٹاگر زبردستی ان کو پلائیں اور خود بھی پیئیں انشاءاللہ تعالی یہ بخار پھر آپ کو زندگی بھر نہیں ہوگا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اس کو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس آفت سے بچ سکیں اللہ حافظ موسیقی